سلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں بہت زیادہ خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کا جو ہے جی ولاغ ہے ایک چھوٹا سا میں نے آپ سب لوگوں کے لیے بنایا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہیں کچن ویرز بہت پسند ہیں کراکری کی آئیٹمز بہت پسند ہیں ہم لوگ گئے تھے دنوب مال میں اور وہاں اتنی خوبصورت کراکری تھی کہ میں آپ کو بتا رہی سکتی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ضرور دکھانا چاہیے کہ آج کا لیٹس ٹرینڈ کیا چال رہے ہیں سٹائلیش چیزیں کیا چال رہی ہیں کیونکہ مجھے تو کراکری آئیٹمز کا بہت شوق ہے اور کچن سے ریلیٹڈ چیزیں جہاں پہ بھی میں دیکھتی ہوں بس میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ہیوج کولیکشن ہو انشاءاللہ میں کسی دن ایک ویلاغ نہ ہوں گے اور اس کے اندر آپ کے ساتھ اپنی تمام کچن ویرز کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شیئر کروں گی میرے پاس بھی اس کی ایک ہیوج کولیکشن ہے ماشاءاللہ سے تو ابھی آپ یہ دیکھیں مال میں کتنی زبردست چیزیں تھیں یہ جارز مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے کنٹینرز بہت ہی خوبصورت تھے اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ نے بتانا ہے آپ کو کس قسم کے جو کراکری آئٹمز ہیں وہ پساند ہیں مجھے سپیشلی پلین جو ہوتے ہیں ون کلر کے وہ بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں جیسے پلین وائٹ سیمپل سا گولڈن بورڈر ہون کا اور اس کے علاوہ یہاں پلین بلیک میں ہو جائے لائٹ سا جو شیئڈ ہو جو زیادہ مطلب ڈیکوریٹیو سے ہوتے ہیں مجھے وہ اتنے اپیل نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر کھانے کے لک جو ہے وہ چھپ جاتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے باقی آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں بہت مزے مزے کی چیزیں تھی اس مال میں بہت سے مالز ہیں در ریاض میں لیکن مجھے دنوب اس لیے زیادہ پسند آیا تو ان کی جو تھی نا کولیکشن بہت ہی زبردست تھی ان کا اندر سے انٹیریئر بہت اچھا لائٹنگ ان کا جو تھیم ہے موو کلر کا لائٹ سے پرپر کلر کا وہ بہت ہی خوبصورت آئی ہے کچھ وارٹر سیٹ تھے دیکھیں کتنے کمال کے ہیں بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے ڈیسنڈ لگ رہے تھے ہمارا دل کرتا ہے جب سپیشلی کوئی گیسٹ آئے نہ صرف ان کے لئے بلکہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو آپ اچھے طریقے سے کھانا پریزنٹ کر کے دیا یہ چوپر دیکھیں مجھے بچپن کی یاد آگی جب بچپن میں باہر کے ملک سے کوئی بیجا کرتا تھا یہ چوپر تو بہت زیادہ یہ پرانے لیکن اب انہوں نے جو ہے نیچے اس کا کنٹینر ٹائپ بنا دیا جس میں سے ہم چیزیں نکال لیتے ہیں پہلے یہ کلوز ہوتا تھا ہم نیچے اوپر والا اس علیدہ کر کے پھر نکالتے تھے یہ کچھ وڈن ٹریے تھے یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھے اور آپ اس کو جو ہے بہت سے ڈیفرنٹ پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی کٹنگ بورڈز تھے وہ بھی کٹنگ بورڈز تھے یہاں پہ کچھ جو تھے فرائنگ پینز اور ووک اور اس طرح لگے تھے یہاں بیکنگ کی چیزیں لگی ہوئی تھی ڈسپلے پہ میں نے لاس ٹائم نون سے ایک آرڈر کیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت اچھا تھا فرائنگ پین کا سیٹ جو تھا اور بہت ہی ڈیوریبل رہا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں سٹینلیس ٹیل میں بنے تھی یہ لنچ باکسز میں اپنے بیٹے کے لیے ڈونڈ رہی تھی اور بہت ہی مجھے خوبصورت یہ لنچ باکس لگی آگے انشاءاللہ اس کی جب سکولنگ سٹارٹ ہوگی تو آئی ویل پرچیز ایٹ فار ہیم اور آپ بتائیے کہ آپ لوگ کے لنچ باکس کیسے لگتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز بھی ہم ڈال کے دیں گے وہ سیو رہے گی اور اور اچھی بھی رہے گی اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ بتائیے گا اور آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گی ساتھ ہی کہ کیڈز کو لنچ باکس میں کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں جیسے جیسے آگے ہم پروسیڈ کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کتنے خوبصورت سٹینلیس ٹیل کے تھے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی واک بنی ہوئی تھی اس کے اندر جب ہم کباب کڑا ہی یا پھر ہم ہانڈی کچھ بھی اس طرح چکن ہانڈی سرف کرتے ہیں کیا ہی اپیلنگ لگتا ہے اور بلکل ریسٹرنٹ سٹائل والی لکھ آتی ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی کروکری میں آپ لوگ بھی آئیڈ کرنا شروع کریں اس سے آپ کے دسترحان پہ جو نا وہ چار چان لگ جائیں گے اور یہ کچھ الیکٹرونکس کی چیزیں تھی یہاں پہ یہ گریلر پڑا ہوا تھا اگر آپ ہوم میں ہی کرنا چاہتے ہیں گریل پھر اس کے علاوہ یہ جو تھے کچھ ہمارے پاس سٹوف تھے الیکٹیو سٹوف سے پھر اس کے علاوہ آگے جو تھے یہ ٹوسترز تھے بہت ہی امیزنگ کولیکشن تھی یہ انسٹنٹ جو تھا پریشر ککر مطلب تھا اس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں اور بھی بہت سی خوبصورت چیزیں لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اب ہم گروسری کرنے لگے ہیں ویکلی گروسری کرنے کے لیے گئے تھے تو کیونکہ منتھلی تو آپ کو پتہ سب لوگ منتھ کے سٹارٹ میں کر لیتے ہیں جیسے جیسے چیزیں جو جو آپ کی پینٹری میں ہتم ہوئی ہوتی ہیں یا آپ کو جو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ اس طرح سے ان میں ایڈ آن کرتے جاتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ویکلی چیزیں تھی گروسری کی جو ہتم تھی تو میں نے کہا چلیں پرچیز کر لیتے ہیں وہ اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کا کیسا گزرتا ہے پورا ویک اور منتھ میں آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ بلکل اب ایک فیملی کی جیسے بن گئے ہیں آپ لوگوں سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہوگا اور یہاں پہ ہم کچھ فروٹس بغیرہ پرچیز کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اب الحمدلل آپ نے دیکھا کہ سیزنل فروٹس بھی ملتے ہیں اور وہ فروٹس بھی ملتے ہیں جن کا سیزن نہیں ہوتا رویل منٹس جو ہے نا سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے اب ٹرینڈز بلکل چینج ہو چکے ہیں تو بچوں کو جو ہے اورنج بہت پسند ہے میرے اور ویٹامین سی سے بھرپور ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کی ڈائیٹ میں مست ایٹ کیا کریں ویٹامین سی سے ریلیٹڈ چیزیں لیمن میں بھی ویٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو لیمن مست ہے آپ کے فریج میں ہتم نہیں ہونا چاہیے لیمن میرے حیال میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو گرمیوں میں جس میں ڈرنک ہے جس میں ہم لیمن کا استعمال نہ کر رہے ہوں نہیں تو ہم لیمن پانی جسے ہم سکنجبین یا لیمو پانی اس کا تو استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کا کیا فیورٹ ڈرنک ہے جو آپ لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چھوٹ چھوٹ چیزیں جو ہے ہم ساتھ ساتھ پرچیس کرتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ میرا ولوگ کیسا لگایا اگر اچھا لگ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے ولوگز آپ لوگ کے لیے لے کے آؤں تو آپ لوگ انہیں میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا میری اس ویڈیو کو اور بہت ہی پیارا سا کمنٹ کرنا تاکہ میری ہوس لافز آئی ہو اور میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آسکوں یہ دیکھیں مختلف بہت سے انہوں نے چھوٹ چھوٹی اندر آفرز بھی لگی ہوئی تھی اور آفر کے بغیر بھی تھا یہ پاستہ کی لگی ہوئی ہے مشین جس میں ہم پاستہ وغیرہ بناتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ کچھ گی کی اور یہ ساری جو تھی دودھ والی سائیڈ اور بیکری والی سائیڈ کی آئیٹمز تھی آٹا وغیرہ یہاں پہ لگاوا تھا مختلف قسم کے فلورز تھے یہاں پہ میرے بچے جو ہے نا وہ اوٹس بہت شوک سے کھاتے ہیں ناشتے میں چاہے وہ رات میں کھائیں تو اوٹس بھی ان کی ڈائیٹ میں مست ہے وہ ہم لوگوں نے لیے تھے اس کے علاوہ یہ یہاں پہ فضول فضول چیزیں جنہیں آپ کو بتا ہے فضول تو نہیں ہوتی چسکے والی چیزیں ہوتی ہیں ساری بچے بھی سنیکس بہت شوک سے کھاتے ہیں منش کرنے کا دل کرتا ہے سپیشلی مووی ٹائم میں تو یہ کچھ جو ہیں سنیکس وغیرہ پرنگلز وغیرہ انہوں نے لیے تھے لیز اس طرح سے اور یہاں پہ جو ہے نا میں اور میرے ہزبنڈ اپنے لیے کافی ڈونڈ رہے تھے کیونکہ ہزبنڈ جو ہیں وہ کافی لور ہے وہ کافی کے بغیر نہیں رہتے ان کے دن کا آغاز ہی نہیں ہوتا جب تک وہ کافی نہ لیں تو وہ دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ مجھے بڑے خوبصورت سے جو ہے نا یہ دیکھیں نظر آئے یہ مسالہ وغیرہ ڈالنے کے لیے یا مسالہ ٹی کے لیے کہہ لیں یہاں پہ جب ہم یخنی وغیرہ ڈالتے ہیں نا تو وہ پورٹلی کے بجائے اب یہ یوز کرتے ہیں لوگ اور یہاں پہ کچھ ڈارک چوکلٹس لگی بھی تھی بہت ہی مزے کی ہیزل نٹس میں اور ڈارک چوکلٹس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں سپیشلی چائے وغیرہ کے ساتھ یہاں پہ بہت سے منچنگ سنیکس لگے ہوئے تھے جس میں نٹس وغیرہ تھے اور مکس نٹس بھی تھے سیپریٹ بھی تھے کیشو نٹس تھے آلمنٹس تھے پھر یہ بیکری والی سائٹ پہ ہیوڈ ورائیٹی آف بانس تھے ڈونٹس تھے مفنز تھے اتنی زیادہ بریڈ کی ہی ورائیٹی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ان مالز میں انہوں نے اوورال سب کنٹریز کو کور کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں جناب دیکھیں مجھے نام ہی بھول گیا انہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں میرے بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی انہیں کیا کہتے ہیں چھوڑیں آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا یاد آئے گا تو آگے میں ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی کہ انہیں کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بچوں کے نگٹس وغیرہ اور منگو پلپ اس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے سٹرابری پلپ وغیرہ کیونکہ ایزی ہوتا بچوں کے لئے گرمیوں میں شیک وغیرہ بنانا وہ بہت شوق سے پیتے ہیں اور بچے انجوائے بھی کرتے ہیں اور انہیں دینا بھی چاہیے یہ ڈائیٹ میں سب فروٹس پر پلپ لگاوا تھا یہ اب میٹ سیکشن آگیا ہے انہوں نے آفر کی ہوئی تھی جو سٹیکس وغیرہ کے لئے میٹ تھا نا ساتھ سوسز وغیرہ رکھی ہوئی تھی پیٹیز بنا کے رکھے ہوئے تھے ہودی کہ اگر آپ یہ پرچیز کرتے ہیں تو اس کی اتنی آفر تھی اور اس کے علاوہ اب یہ جو سویلٹس وغیرہ والے سیکشن میں ہم چلے گئے دیکھیں سعودی جو بھی میٹھائیاں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کچھ اس میں نمکین چیزیں جیسے ہم بیکری پف وغیرہ اور یہ چیزیں لیتے ہیں اتنی امیزنگ ادھر ورائیٹی تھی سپیشل ان کی جو پیسٹریز تھی بہت ہی یمی تھی اور بہت سوفٹ تھی سپیشل جو اس کے اندر کریم چیز کا یوز کرتے ہیں بے حد اس کو سوفٹ بنا دیتا اور بہت ہی اچھا لگتا اور اس کے علاوہ جناب یہ تھا آج کا ولاغ چھوٹا سار جس میں میں آپ لوگ اپنے ساتھ آؤٹنگ کرائی اور کوشش کی کہ آپ لوگ انجوائی کر سکیں اور میرے ساتھ چیزیں دیکھ سکیں گھر بیٹھ کے اور آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگ کیسا لگا یہ ولاغ اس کے بعد ہم لوگ سارا بل بنوایا اور گھر کے لئے نکل گئے بچوں کو رستے میں ہم نے سلائیڈ لے کافی زیادہ وہ میں بیرڈ نہیں کیا میں نیکس ولاغ میں اس کا پارٹ شامل کروں گی اور آپ لوگ دکھاؤ گی کہ بچوں بچے تو دیکھتے سار ہی بس آپ لوگ کو مزے کی بات بتاتی ہوں جب میں سو دی آئی تو میں جگہ جگہ پہ مکڈاللز تھے تو میں نے کہ یہ پاکستان میں جگہ جگہ دھابے ہوتے ہیں تو میں نے ان کا نام ڈابا رکھ دیا ہو ہم جب بھی گزرتے ہیں تو میں سب بتائیے کہ آپ لوگ کو کون سی آئی سکی پسند آئی یا مکڈاللز کے اگر کوئی چیز آپ لوگ پسند ہے تو ضرور شیئر کریے گا اپنا بہت حیال رکھئے سفی امان اللہ